شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو لیکن تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی ایسی امید نہیں تھی کیا فائدہ ایسی تعلیم کا تم نے پہلک کر سب کچھ گوا دیا کہتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ گدھوں کے سر پر منو کتابیں بھی لات دیں تو وہ کبھی بھی ایک پڑھا لکھا جانبہ نہیں بنے گا بٹ ہماری معاشرے میں بہت سے ایسے انسانوں کی بھی بہت ساری تعداد پائی جاتی ہے جو بہت ساری ڈگرییاں تو لے لیتے ہیں بہت زیادہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں بٹ وہ ایک بہتر انسان نہیں بن باتے ہیں بہت زیادہ ڈگرییاں لینے کے باوجود بھی اور پھر ریزلٹ وہ ہی نکلتا ہے جو بھی میں نے کچھ پریویس ڈائلوگس بولے ہیں اس کا ریزلٹ وہ ہی نکلتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں سرید عمر فاروق اپنے چینل امرس میٹس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو ہم لوگ تعلیم پر فوکس بہت کر رہے ہیں ایڈگوکیشن پر اپنے سب کانٹینٹ میں کیونکہ ہم باقی دنیا سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ ریشو بہت زیادہ ہے جس میں اب ہم ایڈگوکیشن پر فوکس بہت زیادہ کر چکے ہیں بٹ پرسنل ڈیویلپمنٹ پر ہم اتنا کام نہیں کر رہے ہیں لوگوں کی اخلاقیات پر اتنا کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایڈگوکیشن لینے کے باوجود بھی ہم لوگ اتنے ایڈگوکیٹڈ نظر نہیں آتے ہیں ہم اتنے کلچرڈ نظر نہیں آتے ہیں ہم اتنے ایڈگنٹ نظر نہیں آتے ہیں جتنا ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں زیادی طور پر کہ جتنی ایڈگوکیشن ضروری ہے جتنی تعلیم ضروری ہے اتنا ہی لوگوں کی پرسنل ڈیویلکمنٹ پر ان کی اخلاقیات پر بھی کام کرنا چاہیے تو آج کی جو اپیسوڈ ہے اس میں میں نے کچھ آپ کو ٹپس دینی ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں ہم سب مل کے اپنی جو ذاتی شخصیت ہے جو پرسنل ڈیویلکمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم غور کر سکتے ہیں ان کو ہم امپروف کر سکتے ہیں جو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کوئی خامی پائی جاتی ہے تو جس میں جو میں ٹپ نمبر ون آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ انسان میں ہونی چاہیے وہ اس کا اچھا اخلاق ہے کہ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈگرییاں لے کے بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں بہت ان کا جو اخلاق ہے وہ بہت برا ہوتا ہے ان کا جو بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ اتنا رود ہوتا ہے اتنا رف ہوتا ہے اتنا اس میں ایرگنس ہوتی ہے اس میں اتنا غرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ یار ایک انسان اتنا مغرور اس لیول تک کا مغرور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ باقی انسانوں کو بلکل انسان ہی نہ سمجھے ان کو بلکل جانوروں سے بھی بتر وہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے اس پرے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ناکابل یہ یقین ہوتا ہے تو میرے خیال میں آپ جتنی ایڈکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پہ بھی کام کرتے رہے ہیں ذرا تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارث بھی انسان کو ہونا چاہیے یہ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک پرسنلٹی کا ایک بہت بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ میرا پوائنٹ نمبر بانتا ہے جو میں پوائنٹ نمبر سیکنڈ ہے وہ ہے سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ ہر انسان آج کل صرف اپنی ہی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ یار میں اتنے پیسے کمال ہوں یہ میری جوب اچھی ہو جائے مجھے یہ بینیفیٹس میں مل جائے مجھے گاڑیو مل جائے میرا گھاریو بہت اچھا بٹ ہم لوگ سوسائٹی کی طرف نہیں سوچتے کہ یار سوسائٹی کو بھی تو بہتر ہونا چاہیے اس میں روائیہ کس طرح سے اختیار کر سکتے ہیں کہ اب گرمیوں کا سیزن آ رہے تو ہم ایک چھوٹے سے بول میں اگر ہم تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا ان کی خوراک کوئی دانہ کوئی بھاج رہا اگر ہم ان کے لئے بھی رکھتیں گے تو یہ بھی ایک سوسائٹی کو بہتر بنانے میں ہم اپنا رول پلے کریں گے ہمیں صرف اور سیف اس طرح پرندوں کا اور جانوروں کا خیال نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے ابھی آگے ایک مہینے کے بعد ڈیرھ مہینے کے بعد ایک ہی مہینہ رہ گیا تقریبا رمضان میں تو اس میں بھی ہم نے اپنے غریب بہن بھائیوں کا مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے اور اگر ہم صحیح طریقے سے زکاة لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کی مدد کریں تو شاید اس ملک سے اس سوسائٹی سے جو گربت ہے جو بھوک ہے جو افلاس ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا یہ آج کا میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا اور اس پہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس پہ ضرور تھوڑا سا فوکس کریں اس پہ انفیسائز کریں اس پہ تھوڑا سا محنت کرنے کی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو ٹیپ نمبر تھرڈ ہے وہ ہے جناب بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو بہت معمولی لگتی ہیں بہت وہ اتنی معمولی ہوتی نہیں ہے فور ایکزمپل ہم لوگ اگر کسی گیترنگ میں ہیں جو مکس گیترنگ ہے کہ جہاں پہ میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں اگر آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر فیمیل آپ کے بعد آئے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے اگر چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اگر کبھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں اور آپ کے سامنے اگر کوئی فیمیل آ جاتی ہیں ان کو سیٹ نہیں مل رہی ہے تو ان کی لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے یہ محصف معاشروں کی نشانی ہے ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے جہاں بزرگ بھی اگر ساتھ موجود ہیں تو اگر ہم وہاں اپنی سیٹ چھوڑ کے کسی بزرگ کو وہاں بٹھا دیں گے تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اس میں آپ کے درجات بلند ہوں گے ہوتا ہے جو تھوڑا ڈاؤن ٹو ارث ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے جس میں لچک ہوتی ہے تو یہ لچک تھوڑی سی ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایسی سوسائیٹی پھر کھانا پینے کی عداب ہمارے بہت برے ہیں ہم پڑھ لکھ تو جاتے ہیں باٹ جو ہمارے کھانے پینے کے جو عداب ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی انسانی کھا رہے ہیں محفل میں کسی بھی جاتے ہیں شادی بھی ہمیں جاتے ہیں تو کھانے پر لوگ اس طرح سے ٹوٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کرسیاں ٹیبل اکھاڑ کے پھینک جاتے ہیں اور ایسا لگتے کوئی جنگ سٹارٹ ہو گئی یا خود انا خاصتہ ہے تو یہ کھانے پینے کے عداب ہمیں اپنے بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بچوں کو جو ٹپ نمبر فائیو ہے جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر انسان سے اس کے لیول کے مطابق بات کرنی چاہیے کہ آپ ایک بڑی سکیپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اگر لیول کے انسان اگر کوئی آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکیل برابر ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ کا سٹائل تھوڑا مختلف ہوتا ہے تھوڑا ہر لور گریڈ کا کوئی بندہ آ جائے اس کے ساتھ گپ شپ کا سٹائل بات کرنے کا سٹائل ہی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بلکل کوئی لور گریڈ سے کوئی انسان آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ تو ہم جتنا برا رویہ اپنے موشنے میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم لوگ رکھتے ہیں وہ بہت ہی ایک نیگٹیو ایسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا پورے سب کانٹینٹ کا یہ کسی ایک ملک کی میں بات نہیں کر رہا نہ صرف پاکستان کی یا نیبرنگ گنٹریز کی بات نہیں کر رہا پورے سب کانٹینٹ میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے اور یہ چیز امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیا ہے کسی اچھی ڈیزگنیشن پہنچا دیا ہے تو اس میں ٹھیک ہے ان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے بات اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا ہوتا ہے تو اپنے سے جو لور لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان پر تھوڑا سا رحم کرنا سیکھیں ان کے ساتھ تھوڑا سا بہتر رویہ کرنا سیکھیں یہ آپ کے اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے دین جو پرسنل ڈیویلیپنٹ سے ریلیٹیڈ جو سکس پوائنٹ ہے وہ ہے جنا صفائی سترائی کا خیال کہ ہمیں یہ سمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اگر ہم صاف ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں تو ہمیں پروپرلی نہاد ہو کر نیلز کٹے ہونے چاہیے پروپرلی جس طرح سے ایک رہنے کا چلنے کا سٹائل ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور بہت سے ایسے لوگ معذرت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب وہ آ کر پاس بیٹھتے ہیں تو اتنی سمیل آ رہی ہوتی ہے ان میں سے موزے نہیں ساف ہوتے ٹھیک ہے اور جناب مو نہیں دھولا ہوا ہوتا عجیب و غریب کپڑے ہوتے ہیں مہلے کچھلے ایسے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ صفائی ستھائی کا بھی بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے یہ آپ کی پرسنیلٹی کے لیے بہت ضروری ہے اپنی اس ڈیزگنیشن کا بھی خیال لکھیں بہت سے لوگ پارلک جاتے ہیں بھٹ وہ اپنی جو اپیرنٹ لکھ ہوتی اسے لگ نہیں رہا ہوتا کہ یار یہ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھیں جو آج کی جو لاسٹ ٹپ ہے وہ ہے برداشت کو مظاہرہ کریں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ غصہ کرتے ہیں مخالف بندے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہم سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے بٹ انسان جو اسلام جو ہے وہ ہمیں برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی غصہ آبی رہا ہے تو اس کو برداشت کریں اس کو فارگیف کریں یہی آج کی میری کچھ ٹپس نہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھ سے مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لی جائے گا اپنا اپنے گھرانوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ